بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایبریون ابھی ہم ایک اور سوال حل کریں گے کہ بھائی جو کریکٹرسٹکس آف مارڈرن ایج یا مارڈرن نوول کیا ہو رہے ہیں انہوں کو وضاہ واضح کریں وضاحت کریں ٹھیک ہے تو اس لیکچر میں میں آپ کو چھے مارڈرن ایج یا مارڈرن نوول کے کریکٹرس بتاؤں گا کریکٹرسٹکس بتاؤں گا ٹھیک ہے تو اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ کی تیاری اچھی ڈیلی بیسز پر ہوتی رہے تو دیکھیں ابھی جو مارڈرن ایج ہے نا وہ ایج آف نوول کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر جو ساری یان راستی اس کو اس نے ریپلیس کر دیا تھا نوول کو بھی کیوں ایم اے دی جاتی ہے کہ وہ ایک پاکٹ تھیٹر بھی ہے وہ آپ اس کو کہیں پر بھی بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں اور مارڈرن ورلڈ یعنی کہ ٹائم بہت کم ہوتا ہے تو لوگ اس کو تھوڑے ٹائم میں پڑھ سکتے ہیں سب سے پہلی چیز جو مارڈرن نوولز کے اندر پائی جاتی ہے وہ ریالیزم ہے حقیقت پسندی ہے اور سچائی یعنی کہ حقیقت پسندی ہم اسے کہہ سکتے ہیں یہ سارے نوولز ریالیسٹک نیچر کے ہوتے ہیں جو بھی رائٹر ہیں نوولیسٹ ہیں وہ قدرتی